امام ربانی سب کے ہاں مسلمہ شخصیت ہے سب کے ہاں چاہے وہ دعوان حضرات ہو چاہے وہ بابی حضرات ہو علیہ دیس حضرات ہو ہم تو مانتے ہیں اللہ والوں کو سب کو اور امام ربانی کو قاتعِ بدعات سب مانتے ہیں کیا ہم ربانی بدعات کا قلعہ کمہ کی آپ نے بدعات کو جڑ سے اکھاڑ کے پھیکا آپ نے کوئی بھی بدعات دیکھی اس کو آپ نے نبی پاک کی سنت کو زندہ کرنے کی بل کے لیے امام ربانی تو اس قدر نبی پاک کی سنت کے دلدادہ تھے اس قدر دلدادہ تھے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر چار فرض یا دو فرض یا تین فرض بھی پڑھتے ہونا اس نیت سے پڑھا کرو کہ یہ فرض پڑھنا بھی میرے آقا کی سنت ہے آپ اتنے سنت کے دلدادہ تھے اب اتنا بنا سنت کا دلدادہ اور بدعات کا قاتے بدعات کو کٹنے والا وہ امام ربانی مجید الفسانی شیخ حمد صرندی اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ہزار انتیس جری میں جانگیر بادشاہ جب آپ کا دلدادہ ہو گیا اور آپ کے سامنے اس نے گائے کو زبا کر کے شاعر اسلام کو دوبارہ سے احیاء احیاء دینے کی تحریک میں سن لیا تو آپ کے ساتھ جانگیر بادشاہ کہا گیا خواجہ غریب نواز کے مزار میں سننا چاہوں گا آپ سے کہا گیا خواجہ غریب نواز کے امام ربانی بدعات کا دشمن بدعات کو کٹنے والا کہتے ہیں کہ میں امام ربانی کے مزار پر حاضر ہوا اور وہاں حاضر ہو کر باقاعدہ آپ کے مکتوبات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہتے ہیں امام ربانی کے خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضر ہوا اور وہاں حاضر ہو کر میں کافی دیر مراقب رہا یہ مکتوبات کی جلد سوم ہے اور مکتوب نمبر اٹھاسی ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے دو سو چپن مکتوب نمبر اٹھاسی یاد رکھا کہتے ہیں کافی در وہاں پر مراقب رہا اس دوران خواجہ صاحب کے مزار مبارک کی چادر بدلی جا رہی تھی جب مراقبے سے کہتے ہیں میں فارغ ہوا تو یہ چادر خادموں نے جو چادر بدلنے تھے انہوں نے میری خدمت میں وہ چادر پیش کی مجھے دی تو امام ربانی نے نہیں کہا ہو چادر علیہ اللہ کے ولی کے مزار کی چادر یہ تو شرک ہو گیا یہ تو بدت ہو گئی سب مانتے ہیں امام ربانی کو کہتے ہیں وہ چادر انہوں نے مجھے پیش کی اب امام ربانی کا الفاظ سنی گا انہوں نے کیا کہا امام ربانی کہتے ہیں کہ اس وقت خواجہ صاحب کے جسمِ اقدس سے قریب ترین جو لباس تھا وہ یہی چادر مبارک تھی سبحان اللہ خواجہ صاحب کے قریب ترین جو لباس مبارک تھا وہ یہی چادر مبارک تھی تو آپ نے کہا کہ یہ خواجہ صاحب نے مجھ پر نگاہِ انعیت فرمائی اور اپنے مزار کی چادر مبارک مجھے عطا فرمائی خواجہ صاحب نے کس نے قبر میں ہاں ہاں نہیں سمجھے بات کو قبر میں آرام کی ہوئے خواجہ صاحب نے مجھ پر نگاہِ انعیت فرمائی اور اپنے جسم کا قریبی لباس مجھے عطا فرمایا اور کہتے ہیں کہ امام ربانی نے وہ چادر مبارک اپنے خادم کو دی اور خادم کو دے کر کہا اس کو محفوظ کر لو میرے مرنے کے بعد مجھے اس میں کفن دینا مجھے اللہ